السلام علیکم کیسے ہیں آپ سلام welcome back to my channel پاکستان vs انڈیا کا super 4 stage کا match ہونے جا رہا ہے آج کے بارے میں اچھا خبر یہ ہے کہ آج بارش نہیں ہوئی کولمبو میں آج اچھا shiny day تھا دھوپ نکلی ہوئی تھی so let's hope کہ کل بھی اچھا موسم ہو اور کل بھی match ہو جائے اور پاکستان win کر لے اسے انشاءاللہ اور پاکستان نے اپنی playing 11 کا as expected الان کر دیا ہے and as expected وہ playing 11 وہی ہے جو بنگردش کے against کھلی تھی in پاکستان جو لاہور میں کھلی تھے match کھلا تھا because میں تھوڑا سا شوق رہی because کولمبو کی جو پیچھے وہی بات ہے کہ spinners کو support کرتی ہے but ہمارے spinners اتنی زیادہ اچھی form میں نظر نہیں آ رہے that's why فہی مشرف کو ہی continue کھلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جو کہ i think اس circumstances میں صحیح ہے but still i think کہ اگر ایک gamble کر لیتے اگر ایک ہے کہ کر لیتے experiment اسامہ میر کا تو شاید ہے کہ بہتر رہتا ہے in pitches پہ because کولمبو کی pitch obviously تھوڑی سی supportive ہوتی ہے ہر چیز کے لئے supportive ہوتی ہے پیسرز spinners اور batting بھی خیر اس میں نزبتاً easy ہوتی ہے جو ہمبن ٹھوٹا میں weather conditions ہوتی ہیں یا جو پالی کے لے میں تھی اس conditions کے ساب سے کافی بہتر ہوتی ہے یہاں پہ کولمبو میں conditions اور اچھے supporting pitches ہوتی ہیں اور that's why ہے کہ spinners کو بھی مدد ملتی ہیں but ہمارے spinners نے پہلے بھی اتنا کوئی اچھا اچھی spin wickets پہ اتنا اچھا کچھ performances نہیں دی ہیں تو i think اچھا بھی فیصلہ سمجھا جا سکتا ہے کیونکہ forecast condition obviously ہوں گی but forecast condition میں کس طرح سے مطلب کب پاکستان کی bowling آتی ہے کب ہے کہ کس طرح سے پاکستان کو utilize کرتا ہے تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا اور فاہی محشرف نے خیر بنگلہ دیش کے against اچھا کیا تھا اور i don't know why مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر spinner کے ساتھ جائے جاتا تو شاید بہتر ہوتا but جو ہمیں disappoint کیا تھا ہمارے شاداب اور نواز نے first match against india اس کے بعد تو خیر chance نہیں بنتا کہ ان دونوں کو ہم کھلاتے but ہاں اگر ہم اسام امیر کے ساتھ ہے کہ experiment کر لیتے اور اگر وہ experiment کامیاب ہو جاتا تو ہے کہ بہت اچھا ہو جاتا but i think کہ فاہی محشرف بھی اچھا perform کریں گے کہ cover cast conditions ہوں گی اور spin اگر ہم لے بھی آتے ہیں خیر تو یہ بھی ایک بات ہے کہ spinners کو اچھا کھیلتے ہیں ہمارے جو indian جو batters ہیں وہ spin کو اچھا کھیلتے ہیں بنسبت جو ہمارے batters کھیلتے ہیں but اتنی زیادہ خیر کولمبو میں اتنی زیادہ کوئی spin friendly conditions بھی نہیں ہوں گی جیسے کہ میں نے کہا کہ تھوڑی سی batting نسبتاً آسان ہوگی وہاں پہ پالی کے لے کے مقابلے میں تو let's hope کہ ہمارا جو یہ bases کے ساتھ جو ہم جا رہے ہیں تین تو genuine bases ہیں اور ایک fast bowling all rounder اور i think یہ ہمارے افتخار احمد ہوں گے spin کے لیے شاداب خان ہوں گے اور سرمان علی آگا بھی ہوں گے i don't know سرمان علی آگا بھی اتنا impress نہیں کر سکتا رہے spin کے ساتھ اپنی اور خیر batting بھی کچھ اتنی خاص انہوں نے نہیں کہ یہ throughout the asia cup اور bowling تو خیر ان کی اچھی جا رہی تھی نیوزلینڈ ماری سیریز میں بھی انہوں نے اچھی performances دی تھی with the bat and with the ball as well but ہے کہ ابھی وہ دونوں طرح سے off color جا رہے ہیں so let's hope کہ کل کے match میں وہ بھی چمکے فخر زمان کے بارے میں کافی concerns ہیں خیر بہت زیادہ لوگ ان کو criticize کر رہے ہیں but i don't think کہ فخر زمان جیسے player کو اتنا criticize کرنا نا اچھا ہے because وہ comeback کریں گے اور انشاءاللہ بہت سے لوگ یہ ایک منفیق ہے ان کے بارے میں propaganda بھی کر رہے ہیں نیوزلینڈ کی سیریز میں مطلب جو audiize ان کے بارے میں میں نے پہلے بھی بات کی تھی ورنہ نیوزلینڈ کی سیریز میں تو انہوں نے اچھا perform کیا تھا and he was a man of the series اس سیریز میں جو باکستان نے 4-1 سے win کی تھی پاکستان میں اور اس کے بعد ہے کہ ہاں افغانستان سیریز ان کی اچھی نہیں گئی اور ہے کہ یہ والا asia cup میں ابھی تک انہوں نے کچھ اتنا اچھا perform نہیں کیا بات جو وہ batting کر رہے ہیں جتنی ان کی inning ہوتی ہے وہ ایسا نہیں لگتا کہ وہ struggle کر رہے ہیں وہ ہے کہ چلو out of stem کی ball پہ out ہو رہے ہیں یہ بات میں مانتی ہوں بات ایسا نہیں لگ رہا کہ وہ struggle کر رہے ہیں یا وہ مشکل ہو رہی انہیں رنس ملانے میں وہ ball middle بھی کر رہے ہیں وہ boundaries بھی hit کر رہے ہیں وہ confident بھی نظر آ رہے ہیں تو I think فخر زمان is an impact player اور پہلے بھی جب ٹی ٹوینٹیز میں بھی ان کی performance اچھی نہیں جا رہی تھی اور form اچھی نہیں تھی تو سب یہی کہہ رہے تھے بات میں ہمیشہ اسی narrative پہ تھی کہ بھائی فخر زمان is an impact player and I want him in team because he deserve to be in team اور انشاءاللہ انشاءاللہ جو انڈیا کے against ان کا جو cv ہے اور جو ان کا impressive record ہے against انڈیا تو اس کو دیکھتے ہوئے بھی hope کیا جا سکتا ہے کہ وہ کل انڈیا کے against perform کریں یا پھر بڑے match کے جیسے میں کہتی ہوں کہ فخر زمان is a big match player تو بڑا match جب آئے گا final جب آئے گا تو ہو سکتا ہے فخر زمان اس میں اچھا perform کریں but فخر کو drop کرنا I don't think کہ اچھا decision ہوگا اور وہ بھی والد cup سے پہلے فخر زمان is an impact player and my favorite player اور not only in the basis of favoritism میں کہہ رہی ہوں کہ فخر زمان کو drop نہیں کرنا چاہیے but obviously he is in top 5 ranking میں وہ ہیں I think اب زرا شاہد وہ ہاں تو بھی I think fifth پری ہے but ہے کہ فخر زمان ہے کہ اچھے player ہیں اچھے batsman ہیں اور آپ ان کو drop نہیں کر سکتے on the basis of just 1-2 series کی basis پہ آپ ان کو drop نہیں کر سکتے اور وہی بات ہے کہ جب وہ چلیں گے تو پھر وہ ایسا چلیں گے کہ سب کا موں بند کر دیں گے and inshallah inshallah we all are hoping کہ اب کل کا match وہی دن ہو کہ جب فخر زمان سب کا موں بند کرنے والے ہوں سارے اپنے critics کا موں بند کرنے والے ہوں اور اس کے بعد ہے کہ continuously وہ performances اپنی دیتے رہیں world cup تک اور world cup کے بعد بھی انشاءاللہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا شیئر تو جو پرنس اور فیملی اور سبسکر بھی میرے چینل اللہ حافظ